جادوی عید کا چاند بہت غریبی میں مریم اپنی دو چھوٹی بچی آئیشہ اور آلیا کے ساتھ اکیلی رہ کر انہیں پال پوس رہی تھی رمضان کا پاک مہینہ چل رہا تھا جہاں وہ کچھ مہینوں سے روزے رکھی ہوئی تھی اب کچھ ہفتوں کے بعد عید آنے کو تھی اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں تھا وہیں اس کی دو چھوٹی بیٹیاں جو کی ماتر چھے اور سات سال کی تھی وہ بھوک اور گرمی سے پریشان ہو کر اپنی امی سے کہتی ہے امی کتنی گرمی ہو رہی ہے ہمارے گھر ہمارے گھر میں تو کولر بھی نہیں ہے دیرے دیرے چلنے والے پنکی سے بھی گرمی خط نہیں ہوتی جب ہمارے یہ حال ہے تو آپ کا کیا حال ہو رہا ہوگا آپ نے تو روزہ رکھا ہے ہم شام کو کیا کھائیں گے ہمارے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے پھر آپ اپنا روزہ کیسے کھولیں گی ہاں امی جان کیسے آپ اپنا روزہ کھولیں گی یا اللہ اتنی گرمی ہے رحمت ادا کریے کاش امی ہم کچھ تھنڈا شربت پی پاتے یا تھنڈا پھل کھا پاتے جس سے تھوڑی راحت نصیب ہوتی میرے بچوں تم فکر مت کرو اللہ ہے نا سب کچھ ٹھیک کر دے گا میں شام کو تمہارے لئے کچھ نہ کچھ انتظام کر دوں گی بھلے ہی میں بھوکی رہ جاؤں لیکن امی جان آپ کی افطاری بھی تو ضروری ہے سب ہو جائے گا بچوں سبر کرو اللہ نے چوج دی ہے تو دانا بھی وہی نصیب کروائے گا چلو اثر کا وقت ہو گیا ہے حضاب باندھو دعا پڑھنی ہے جی امی ایسا کہتے ہی وہ ہاتھ پھیلا کر دعا پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ ہم پر رحم کر ہماری گریبی کو مٹا میری امی کے لئے کسی طرح افطاری کا انتظام کر دو اب وہ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اب ہماری امی ہی ہے جو ہماری لئے سب کچھ ہے پیس اللہ رحم کرو تب ہی مریم اپنے دونوں بیٹی کے ساتھ اثر کی نماز پڑھ لیتی ہے بیٹا تم دونوں یہی رہو میں کچھ انتظام کر کے آتی ہوں ایسا کہہ کر مریم اپنی مالکن کے گھر جاتی ہے جہاں وہ اس کے گھر کی صفائی کر دیتی ہے اور شام کو کہتی ہے مالکن اندھیرہ ہو گیا ہے کیا میں گھر جا سکتی ہوں بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے کیا آپ مجھے میری پگار سے تھوڑے پیسے دے سکتی ہیں وہ کیا ہے نا آج افتاری کے لئے کچھ بھی نہیں ہے بچے بھوکے بیٹھے ہیں ارے میں کیا پیسے دینے والی مشین دکھتی ہوں جو تمہارے کہنے سے پیسے نکال کر دے دوں گی پیسے کام کرنے کے ملتے ہیں وہ بھی پورا مہینہ ہو جانے کے بعد ایت کے بعد تمہیں پیسے ملیں گے سمجھ آئی بات مالکن ایسا مت کہیے میرے بچے گھر پر بھوکے ہیں اور اگر ایت بعد آپ پیسے دیں گی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ ایت کیسے مناؤں گی رہم کر کے مجھے چند پیسے ہی دے دیجئے پھر آج شام ہی کچھ کھانے کے لیے تم بھک مانگو کا مجھے بس یہی سمجھ نہیں آتا اپنے مرضی سے کبھی بھی مو کھول کر پیسے مانگنے کی بات کرتے ہو پیسے تو تمہیں ایت کے بعد ملیں گے اگر نہیں چاہیے تو ابھی یہاں سے چلی جاؤ لیکن بکایا پیسے میں ابھی بھی نہیں دوں گی یہ بات سن کر مریم کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے ہیں اتنے میں ایجاہ کا شوہر آدل اسے دیکھ کر اپنی جیب سے اس کے بکایا پیسے اسے دے دیتا ہے تب ہی اس کے ہاتھوں سے کچھ پیسے چھن کر ایجاہ کہتی ہے یہ سن کر مریم گی نے چنے پیسوں کو لے کر وہاں سے افتاری کے لیے پھل خرید کر گھر جاتے ہوئے کہتی ہے مجھے میرے روزے کی کوئی فکر نہیں بلکہ مجھے میری بچیوں کی بھوک کی چنتا ہے خیر آج وہ یہ سب پھل دیکھ کر بہت خوش ہو جائیں گی لیکن کل پھر سے ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا کچھ ہی دیر میں وہ اپنے گھر پہنچ کر ان پھلوں کو اپنے بچیوں کے سامنے رکھ دیتی ہے جسے دیکھ کر آئیشہ اور آلیا خوش ہو جاتی ہے ارے وامی لگتا ہے اللہ نے ہماری سن لی اور آپ کو پیسے دے دیئے آج ہم آم کھائیں گے سیپ کھائیں گے تربوس کھائیں گے ارے وامی مزہ آگیا آج تو آئیے ہم سب بسم اللہ کرتے ہیں تب ہی افتاری کے لیے وہ تینوں پھر سے دعا پڑھنے لگتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اکبر میرے مولا اس افتاری کے لیے تیرا بہت شکریہ امی کیا اب ہم کھانے کی شروعات کر سکتے ہیں ہاں بیٹا امی آپ بھی کھائیے نا تب ہی وہ سب افتاری کرتی ہیں اگلے دن پھر سے کھانے کیلئے سوچنا پڑتا ہے اس لیے مریم پڑوسن سے کچھ پیسے مانگ کر اپنے بچوں کو دو تین دن کا گزارہ کر لیتی ہے لیکن پھر پیسوں کی دکت پڑتی ہے وہ دوبارہ پیسے مانگنے پڑوسن کے پاس جاتی ہے تو وہ بولتی ہے ارے میں پاگل ہوں کیا جو تجھے بار بار پیسے دیتی رہوں گی چلو پھوٹو یہاں سے تم تو میری ساری عید کے پیسے خرچ کروا دوگی تمہیں میں نے ہاتھ کیا دیا تم نے تو میری گردن پکڑ لی نکلو یہاں سے یہ سن کر مریم آگے کی اور چلتی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کلی اید ہے اور میں اپنے بچوں کے ساتھ اید کیسے مناؤں گی لگتا ہے اس بار اید نہیں منا پائیں گے ہاتھ میں پھوٹی کوری نہیں ہے سوچتے سوچتے مریم آرین سے ٹکرا جاتی ہے کہ تب ہی آرین کے ہاتھ سے تحفے گر جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر کہتی ہے ارے آرین بھائی جان آپ میری تو آنکھیں ترز گئی تھی آپ کا دیدار کرنے کے لیے آپ سب خیریت سے ہیں ہاں بہن سب خیریت تو ہے تیرے بچوں کیسے ہیں مریم تو نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے یہ بس بھائی جان ان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلی پڑ گئی ہوں جہاں نوکری کر رہی تھی وہاں سے بھی مجھے نکال دیا گیا بچوں کیلئے عید منانے کا کوئی انتظامات نہیں ہے ارے میں ہوں نا دیکھو میں تمہارے لئے کتنے سارے تحفے لے کر آیا ہوں ایک منٹ رکھو وہ سارے تحفے اٹھا کر آرین اپنی بہن کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اتنے میں آرین کو ایک ضروری کول آتا ہے اور وہ کہتا ہے مریم بہن مجھے ماف کرنا میں تمہارے گھر آنا چاہتا تھا بچوں سے ملنا بھی چاہتا تھا لیکن ایک ضروری کول آ گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے فوراں جانا پڑے گا میں پھر کبھی نہ کبھی ضرور ملنے آوں گا عید مبارک ہو آپ کو شکریہ بھائی جان آپ کو بھی عید مبارک ماف کیجئے گا اس موقع پر آپ کو دینے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں پہنے ایسا کہہ کر مریم وہ تحفے لے کر چلی جاتی ہے مریم اپنے اس حالات سے بھی زیادہ بتر غریب عورت اور اس کے بچوں کو پھوٹ پات پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پاتی ہے اور اپنے سارے تحفے اسے دے کر کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرے بچوں اور مجھ سے زیادہ اس تحفے کی ضرورت تمہیں ہے یہ لوگ عید مبارک ہماری نہ سہی لیکن تم ضرور اپنے عید بہترین بنانا شکریہ بہن تمہارا اللہ تمہیں برکت دے تم نے ہماری مدد کی ہے اگلے دن ہر گلی محلے میں عید کی خوشی اور سجاوٹ تھی سبھی لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے بچے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے وہیں چھوٹی دونوں بچے اپنی ماں سے کہتی ہے امی کیا سچ میں ہم اس سالید نہیں منا پائیں گے کیا کہیں سے بھی کچھ پیسو کا انتظام نہیں ہوا امی گلی میں سب بچے نئی فراغ چوڑیے پہن کر فوٹو کچھوا رہے ہیں چکن کھا رہے ہیں بیریانی کھا رہے ہیں ہم دونوں کا بھی من تھا اور آپ کا بھی ہوگا اب کیا کریں گے ہم کوئی بات نہیں بیٹا عید تو ہر سال آتی ہے اس سال نہ سہی اگلے سال بہت دھوم دھام سے منایں گے ایسے ہی گزارا کر لو شام کو جب عید کا چاند نکلے گا تو ہم دعا پڑھیں گے پورا دن سستی میں گزر جاتا ہے تینوں ماں بیٹیاں چھت پر جا کر چاند کے نور کو دیکھ دعا کر آزمائش کرتی ہے یا اللہ ہم سے کوئی غستا کی ہوئی تو ہمیں ماف کرنا امید ہے کہ اگلے سال کی عید ہمارے لئے خوشیہ لائے گی اس بار تو میری بچیوں کو کچھ مناسب نہیں ہوا میری بچیوں کو نئی نئی فروگ سیوئیہ مٹھائی بریانی سب کی چاہت تھی یا اللہ تعالی اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور ان آماز کی توپین کے ساتھ نکلا ہوا رک جو تجھے پسند ہے یہ کہتے ہی عید کے چاند سے ایک جادوی تیز روشنی آتی ہے جس میں سے سندر سندر فروگ نکلتی ہے سونے کے گہنے نکلتے ہیں اور میٹھی دودھ کی سیوئیاں اور میٹھائی بھی آتی ہے اور ایک چٹھی گرتی ہے جسے مریم پڑتی ہے یہ جو تم نے فرمائش کی یہ تمہارے اور تمہاری بچیوں کے لیے ہے جادوی چاند کی اور سے ہے تمہیں عید مبارک ہو ارے بچوں یہ تو نئے کپڑے ہیں جو جادوی چاند نے ہمیں دیئے ہیں جلدی سے پہن لو اس کے بعد ہم بھی عید منائیں گے اور یہ میٹھی سیوئیاں بریانی کھائیں گے یہ یہ اے جادوی چاند ایک رحم اور کر دے مجھ پر مجھے اپنے جیسے گریبوں کے لیے ان کی عید کو نکھانے کے لیے تھوڑے اور سامان ادا کر یہ سنتے ہی جادوی چاند کی ایک تیز روشنی میں بہت سارے پیسے اور نئے کپڑے اور کھانے پینے کے لا جواب وینجن نکلتے ہیں جسے مریم گریب لوگوں میں بانٹ کر ان کی عید کو اور اچھا بناتی ہے پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی عید کے جشن کو خوشی خوشی بناتی ہے منیش زویا سے بہت پیار کرتا تھا وہ مسلم ہے اس بات سے گھر والے مانیں گے نہیں اس لیے وہ زویا سے نکاح کر اسے گھر کے چوکٹ پر لے آتا ہے جہاں اس کی بہن دیپتی اپنے بھائی کے گلے میں ورمالہ دیکھ کر کہتی ہے اے بھگوان ماں پاپا جلدی آؤ دیکھو بھائیہ نے کیا کر دیا وہ اپنے ساتھ ایک مسلم لڑکی کو لے کر آئے ہیں جلدی آؤ ماں پاپا ارے کیا ہوا بیٹی صبح صبح کیوں چلا رہی ہو تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجے پاپا السلام والیکم امی جان السلام والیکم اببو جان اورے موری مہیا یہ کیا منیش تُو نے شادی کر لی اور اپنے ماں باپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھا اور کون ہے یہ لڑکی جو مسلم لباس میں ہے اس کا مطلب تُو نے ایک مسلم لڑکی سے شادی کی ہے شرم نہیں آتی تجھے اور تُو مسلم لڑکی میں تیری کوئی امی جان نہیں ہوں امی جان ہمیں ایک موقع تو بخشیے بلکل نہیں ماں مجھے ماف کر دو میں زویا کے بینا نہیں رہ سکتا آپ اپناتی نہیں نہ اس کے گھر والے مانتے ہیں مجبورن میں شادی کر کے زویا کو یہاں لے آیا اب آپ بتا دیجئے آپ اپنے گلوتے بیٹے کو گھر میں رکھنا چاہتی ہیں یا میں چلا جاؤں ہمیشہ کے لیے ارے نالائک اپنے ماں باپ سے ایسی بات کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی تجھے ایک بار بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا ارے تیری کمواری بہن گھر میں بیٹھی ہے اب کون اس سے شادی کرے گا جب لوگوں کو پتا لگے گا کس کی بھابی مسلم ہے جی کر رہا ہے اپنے ہاتھوں سے تیرا گلہ گھوڑ دو تب ہی سروج اپنے پتی کو پیچھے کر کے کہتی ہے آجی چھوڑیے میرے بیٹے کو اس لڑکی کی وجہ سے میں اپنے بیٹے سے دور نہیں ہو سکتی منیش تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بات کان کھول کر سن لے میں اس زویا کھویا مسلم لڑکی کو اپنی بہو کبھی نہیں مانوں گی یہ کہہ کر دونوں گصے سے کمرے میں چلے جاتے ہیں وہیں زویا نند سے کہتی ہے با جی میرا مطلب نند جی کسی نے میری بات نہیں سنی کم سے کم آپ تو سن لیجے مجھے ممی ببا کی ڈاٹ نہیں گھانی اس لئے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی بھائی آپ نے سب کا دل دکھایا کتنا سوچا تھا آپ کی شادی کے لئے اور آپ نے یہ کر دیا میری بہن مجھے ماف کر دے میں کیا کرتا اور آج کل دھرم جاتی اونچا نیچا یہ سب کوئی نہیں مانتا جہاں پیار وشواس ہو جیون ساتھی خوشی رہتا ہے یہ سن کر وہ چلی جاتی ہے اگلی صبح زویا ساڑی پہن کر سر پر ہجاب بان لیتی ہے صبح کی نماز پڑتی ہے جس کے بعد وہ گھر کا بکو بھی کام کرتی اور سب کے لئے ناشتہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پر لے جاتی ہے امی جان میں نے آپ سب کے لئے سوادشت پکوان بنایا ہے سیویں یہاں پکوڑے اور پلاو تیری ہمت کیسے ہوئی میری رسوئی میں جانے کی کر دیا نہ میری رسوئی کو تُو نے اپاویتر تُو ٹھہری مسلم ماں سکھانے والی ضرور تُو نے میری رسوئی میں کچھ ماں سا ہری کھانا ہی پکایا ہوگا ڈیپتی تُو نے دیکھا گیا ہو نہیں ارے رسوئی میں نظر نہیں رکھ سکتی تھی کیا ماں میں نے نظر رکھی تھی امی جان آپ نند جی کو کچھ مت کہیے میں نے ہی انہیں بار بار بولا تھا مجھے ناشتہ بنانے دیجئے اور میں نے ماں سا ہری کھانا نہیں بنایا سارا شاکہ ہری کھانا بنایا ہے امی جان ارے میرا تو دل نہیں کر رہا اس کے ہاتھ کا کھانا کھانے کا ابو جان مطلب پاپا جی آپ مجھے ایک بار موقع تو دیجئے میں آپ کو گلے شکوے کا کوئی موقع نہیں دوں گی آپ کو اسی بات سے خلش ہے نا میں مسلم ہوں ماں سمچھی کھاتی ہو پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاپا جی میں نے یہ سب چھوڑ دیا ہے پاپا پلیز زویا کو ایک موقع دے دیجئے اگر آپ کو ٹھیک نہیں لگے گا تو اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن صرف ایک موقع پروسو کھانا کچھ ملایا تو نہیں کھانے میں نہیں نہیں پاپا جی یہ سن کر زویا خوش ہو جاتی اور سب کو کھانا پروس دی جسے کھا کر سب کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن ذکر کوئی نہیں کرتا تب ہی کملیش مو بنا کر شگون کا لفافہ زویا کو دیتا ہے ہماری ریت ہے کہ نئی بہو کچھ کھانا بنائے تو اس کو شگون دینا چاہیے صرف اس لیے دے رہا ہوں یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں بہو منا لیا ہے ارے شگون کیوں دیا آپ نے اسے یہ سر پر چڑ جائے گی چپ رہو سروز تم یہ سن کر سروز کا مو بن جاتا ہے کچھ دیر بعد زویا گھر کے کام کرتی اور منی شاپس چلا جاتا ہے کہنے کو تو سروز زویا سے بہت چڑھی رہتی تھی پر وہ زویا کو نوکرانی سمجھ کر اس سے گھر کا سارا کام کروائے جا رہی تھی کبھی اس سے کپڑے دھلوارہی تھی تو کبھی برطن ساف کروارہی تھی ایسے ایک دن زویا سے کھانا بناتے ہوئے گلتی سے ایک پلیٹ گر جاتی ہے تب ہی سروز اس سے کہتی ہے ارے دہیج میں بہت سارے برطن لے کر آئی ہے کیا جو رسوئی میں تنی توڑ پوڑ کر رہی ہے اور یہ کیا ہے تُو نے سر پر یہ کپڑا کیوں باند رکھا ہے سر پر پلو کیوں نہیں رکھتی امی جان سر پر پلو رکھو یا ہزاب باندھو بات تو ایک ہی ہے نا ویسے بھی میری دوسری نماز کا سمیہ ہو گیا اور مجھے تصویب بھی پڑھنی ہے سمیہ ہو رہا تھا اس لیے گلتی سے پلیٹ چھوٹ گئی معاف کر دیجے اگر اگلی بار سے ایسا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھی رہی بات نماز وغیرہ پڑھنے کی تو یہ سب ہمارے آنے ہی ہوتا اب تُو نے میرے بیٹے سے شادی کی ہے تو تجھے پاتھ پوجا ہی کرنا پڑے گا یہ سب کچھ نہیں کرے گی تُو ماں جی جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے میں اللہ کی عبادت اسی طرح کرتی ہوں اور بھگوان اللہ تو ایک ہی ہوتے ہیں تو میں نماز کیسے چھوڑ سکتی ہوں لیکن اگر آپ کی یہی اچھا ہے تو میں آج پوجا کروں گی کیونکہ بھگوان کو کسی بھی روپ میں یاد کرو بھگوان کو یاد کرنا ضروری ہے اوہ گوڑ کتنا لیکچر دیتی ہے یہ مسلم بھابی تم اس کی کیوں سن رہی ہو ماں یہ سن کر دونوں چلے جاتے ہیں پھر زویا نماز چھوڑ کر پانچ بار بھگوان کی آرتی کرتی ہے وقت گزرتا ہے زویا جتنے بھی گھر کے کام کرتی اس میں سروچ تو کبھی دیپتی نقص نکالا کرتے تھے اس پر اتی اچار کرتے تھے عید کا دن آنے ہی والا تھا تو زویا بولتی ہے امی جان کل عید ہے میں شادی کے بعد اپنی پہلی عید یہاں آپ سب کے ساتھ بنانا چاہتی ہوں تو کیا میں منع سکتی ہوں اور مجھے امی اببو کو بھی بلانا ہے کیا بولا تُو نے تُو عید وغیرہ بنائے گی نہیں ہمارے گھر میں یہ سب نہیں منایا جاتا بھول جاؤ یہ سب اور ویسے بھی ماں سہاری کھانا بنتا ہے تمہاری عید پر نہیں ماں جی مجھے ایسا کچھ نہیں بنانا بس امی اببو سے ملنا ہے اور مٹھائی پھل سیویں یا باٹنی ہے ایک بار میں نے منا کر دیا تو کچھ نہیں ہوگا ساس کی اس بات پر زویا اپنے کمرے میں جا کر بہت روتی ہے سوچا تھا نکاح کے بعد میری پہلی عید سسرال میں بہت اچھی ہوگی لیکن ماں جی نے ساپ انکار کر دیا کیا کروں میں اگلے دن سب لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں وہیں زویا بہت اداس ہوتی ہے اور شام کے وقت اس کے ماتا پتا گھر پر آتے ہیں اسلام علیکم سمدھن جی یہ کچھ توحفے آپ کے اور بیٹی کے لیے لے کر آئے ہیں عید مبارک ہو یہ لیجے بہن جی ہمیں کوئی عید وغیرہ نہیں منانا منان کیا تھا آپ کی لڑکی کو کہ ہم عید نہیں بنا رہے پھر بھی آپ یہاں چلے آئے چلے جائیے یہاں سے ایک قدم بھی اور آگے مت بڑھانا سروج ان کی بیزتی کر کے انہیں الٹے پاؤں بھیج دیتی ہے یہ دیکھ کر زویا بہت روتی ہے کیونکہ وہ ان سے مل بھی نہیں پاتی شام کو جب سروج پوجا کر رہی تھی تو کھڑکی سے ایک سامپ نکل کر آتا ہے اور اسے کاٹ کر چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر اس کی بیٹی کچھ نہیں کرتی لیکن زویا اپنی ساس کو بچانے کے لیے سارا زہر چوس کر باہر نکالتی ہے جس کے بعد وہ خود نیلی پڑھ کر بھی ہوش ہو جاتی ہے اور سروج کہتی ہے اے بھگوان یہ کیا ہو گیا بہو تو بالکل نیلی پڑھ گئی ہے اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال دی پربو اسے بچا لے نا کملیش منیش دیپتی جلدی آؤ بہو کو ہسپٹل لے جانا ہے زویا میری زویا کو کیا ہو گیا ایسا کہہ کر سبھی زویا کو لے کر ہسپٹل پہنچتے ہیں جہاں ڈاکٹر اس کے شریر سے سارا زہر نکال دیتا ہے کچھ گھنٹوں بعد وہ ہوش میں آتی ہے تو سروج اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بہو تو ٹھیک تو ہے نا میں نے تیرے سوت بہت برا کیا اور تُو نے میری جان بچا لی آج مجھے اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے امی جان میں آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی میرا فرض تھا آپ کو بچانا جو میں نے نبھایا آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتا آپ گلت نہیں ہے امی جان بہو مجھے بھی ماف کر دے تو بہت اچھی ہے اور آپ سے ہماری بیٹی ہے اور بہو اگلے سال ہم سب تیرے ساتھ دھوم دھام سے اید منائیں گے یہ سن کر زویا بہت خوش ہوتی ہے آخر اس کا ہندو پریوار اسے اپنا لیتا ہے پھر اگلے سال گھر کے سب ہی صدد سے زویا کے ساتھ اید منائتے ہیں اور اس کے ماتا پتا کا اچھے سے سواغت ستکار کرتے ہیں اور سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں